روز روز کی محنت سے بچنے کے لیے ڈالا ڈانکا چار دوستوں کے دماغ ہلانے والی ساجش فلم دیکھیں اور بنا دیا بینک لوٹنے کا حیران کرنے والا پلان خزانے تک بنا دیا سرنگ اور رات و رات صاف کر دیئے کروڑوں روپے چالیس دن کی محنت اور خود دیئے اتنی بڑی سرنگ کہ رات و رات بن گئے کروڑ پتی وہ بینک کا سارا پیسہ لوٹ کر کہیں فرار ہو جانا چاہتے تھے تاکہ روز روز کی محنت سے بچا جا سکے لیکن جب ساجش سے پردہ ہٹا تو جاننے والوں کے نظرے پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہی کہانی ہے ایسے لوٹ کے جس نے پولس کو بھی ماتھا پکڑنے پر مجبور کر دیا پنجاب کے سونیپت کے گوہانا گاؤں کے چار دوست سرندر، بلراج، ستیش اور راجش نے ایسی ساجش بنی کہ ایک بینک پورا کا پورا رات و رات کھالی کر دیا ان چاروں کے دوستی کافی پکی تھی لیکن انہیں سب سے شاطر راجش تھا اس نے ایک دن اپنے تینوں دوستوں کو ایک چائے کے دکان پر بولایا اور امیر بننے کا ایک پلان بنایا چاروں دوست جل سے جلد پیسہ کما کر امیر بننا چاہتے تھے اور پھر انہیں راجش کا آئیڈیا پسند آ گیا یہ آئیڈیا ایک بینک لوٹنے کا تھا یہ چاروں بینک کا سارا پیسہ لوٹ کر کہیں فرار ہو جانا چاہتے تھے تاکہ روز روز کی محنت سے بچا جا سکیں ان شاطر کے نشانے پر تھا سونی پت کے گوہانا کا پنجاب نیشنل بینک جو ان کے گھر سے مشکل سے پانچ کلومیٹر کے دوری پر تھا یہ بینک ایک ریزیڈنشل کولونی میں تھا سرکاری بینک ہونے کی وجہ سے یہاں بڑی سنکھیامے گراہکوں کے کھاتے اور لوکر بھی تھے راجش نے اس بینک کو لے کر پوری تیاری کر لی تھی بینک میں کتنا کیش ہونا چاہیے بینک میں کتنے لوکر ہیں اور لوکر کے اندر کتنا سامان ہو سکتا ہے یہ سب ریکی راجش نے پوری کی سرکاری بینک میں لوٹ کا آئیڈیا بہت خطرناک تھا لیکن ایک فلم کو دیکھ کر راجش اور دوستوں نے اسے بہت شاتر انداز میں پورا کرنے کا پلان بنایا بینک کے ٹھیک سامنے کے ویران گھر تھا یہ وہ گھر تھا جہاں آدھی رات کو یہ چار دوست روز ملا کرتے کھڑکی کو توڑ کر انہوں نے اس گھر میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیا تھا اس گھر کے اندر انہوں نے کھدائی کا کچھ سامان رکھا جیسے ہی رات کے ایک بچتے ہیں یہ چار دوست یہاں آ کر کھدائی شروع کر دیتے تھے چالیس دن تک روز رات کو یہ اپنا کام کرتے رہے اپنے اس پلان کو انجام تک پہنچانے کے لیے چار دوست کڑی محنت کر رہے تھے چالیس دن بعد ان چاروں نے ایک ایسی سرنگ بنا دی تھی جو اندر ہی اندر اس ویران گھر کو سامنے پنجاب نشے بینک سے جوڑ دی تھی یہ سرنگ سو فیٹ لمبی تھی جبکہ اس کی چوڑائی دھائی فیٹ تھی بینک اور اس ویران گھر کے بیچ ایک سڑک تھی لیکن یہ سڑک اس سڑک کے بھی نیچے سے ہو کر گزرتی تھی ان چاروں نے اتنی صفائی سے اس سڑک کو بنایا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہی آپ آیا کہ یہاں کوئی سرنگ بھی ہے سرنگ کا ایک سیرا ویران گھر میں تھا تو دوسرا پنجاب نشے بینک کے لوکر روم میں ڈھائی فیٹ چوڑی سرنگ میں یہ لوگ اندر ہی اندر آسانی سے بینک تک جا سکتے تھے ساری تیاریاں پوری ہو گئی تھی بینک کے لوکر کو کاٹنے کے لیے ریزر ہتھوڑے اور دوسرا سامان اس ویران گھر میں رکھ لیا گیا تھا ڈکیتی کے لیے ان لوگوں نے شنیوار کا دن چنا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ شنیوار کو اس بینک کے لوکر گرہک صرف ایک بجے تک ہی کھول سکتے ہیں اور اس کے اگلے دن یعنی رویوار کو بینک بند رہتا ہے یعنی شنیوار کی شام اور رویوار کا پورا دن اور رات ان چار شاتر چوروں کے پاس تھا شنیوار کی دیر رات انہوں نے دیش کے سب سے بڑی چوری کو انجام دیا اس سرنگ کے راستے بینک کے لوکر روم تک گئے اس بینک میں کل تین سو ساٹھ لوکر تھے جو اب سب ان کے سامنے تھے چاروں نے ایک اکر کٹر ریزر ہتھوڑے کی مدد سے بینک کے لوکر کو توڑنا شروع کیا رویوار کے دن بینک بند تھا سنوار کے صبح بینک کھلا گرہکوں کی بھیڑ بڑھنے لگی باہر سے سب کچھ سامان تھا تھوڑی دیر بعد جب ایک بینک کرمچاری لوکر روم میں گھوسا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا کئی لوکر کے دروازے کھلے ہوئے تھے سارے زیورات اور قیمتی سامان غیب تھے کچھ سامان زمین پر بکھرے پڑے تھے بینک کے تین سو ساٹھ میں سے چھاسی لوکر کے دروازے توڑی گئے تھے اور ان میں سے سارا سامان غیب تھا لوگوں نے ان لوکر میں اپنی کروڑوں روپے کے جولری رکھی تھی ہیرے موتی سونہ چاندی کیش سب کچھ ان لوکر سے غیب ہو چکا تھا دو ہزار چودہ میں ہوئی یہ لوٹ اتحاس کے ایک بڑی بینک لوٹ میں آتی ہے کروڑوں روپے کے لوٹ ہوئی تو پورے دیش بھی سنسنی فیل گئی جن لوگوں کے لوکر لوٹے گئے ان لوگوں نے بینک کے خلاف زبردست پردیشن بھی کیا دراصل اگر کسی بینک میں لوٹ ہوتی ہے اور لوکر سے کوئی سامان چوری ہوتا ہے تو اس میں بینک کی کوئی ذمہ داری نہیں مانی جاتی یعنی لوکر میں رکھے گئے سامان کے بدلے بینک کو اپنے گراہکوں کو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا ایسی استدی میں سارا نقصان گراہک کا ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے اس بینک کے لوٹ کے بعد لوگوں کا گوز سا بینک پر پھوٹا پولیس کی کئی ٹی میں لوٹیرو کو پکڑنے میں لگائی گئی جانچ کے لیے ایک ایس آئی ٹی کٹھت کی گئی جسے گرگاؤں کی جوائنٹ کمیشنر کرائم ویوک شرما لیٹ کر رہے تھے سب سے پہلے اس مکان مالک کا پتہ لگایا گیا جس کے مکان سے سرنگ بنائی گئی تھی اس شخص کا نام تھا مہیپال مہیپال سے پوچھتا چھوئی لیکن اس نے کوئی بھی جانکاری ہونے سے انکار کیا لیکن پولیس کو یقین تھا کہ مہیپال کا اس لوٹ سے ضرور کوئی واسطہ ہے پولیس نے مہیپال کے فون ریکارڈ چیک کیے جس میں سامنے آئے کچھ سندگ دے چیزیں پچھلے کچھ سامنے میں مہیپال نے ایک نمبر پر کافی زیادہ کال کی تھی اور یہ نمبر تھا راجش کا بس پولیس کو سراغ ہاتھ لگ چکا تھا راجش کے ساتھ ان کے تین ان دوست کو بھی پہچان لیا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا پوچھتا چھوئی ہوئی تو چاروں نے اپنا جرم قبول کیا راجش نے بتایا کہ مہیپال کے کہنے پر ان چاروں نے اس پلان پر کام کیا اس پوری ساجش کے پیچھے مہیپال کا ہاتھ تھا اس نے راجش کو جل سے جلد امیر بننے کا یہ پلان بتایا تھا جو بعد میں راجش نے اپنے دوستوں کو بتایا اور پھر یہ لوگ بینک لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار